ڈریکن پرینس یوان کے اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جھائیان کا چیزوان کے ساتھ کافی تگڑا والا کلیش ہوا ہوتا ہے اور ان کے کلیش کی وجہ سے جو دھماکہ ہوا ہوتا ہے اس کی فورس کی وجہ سے ان دونوں کو ہی پیچھ ہٹنا پڑتا ہے اور اس کلیش کے بعد چیزوان تو کچھ بھی نہیں کہتا جبکہ جھائیان پھوشتوے کہتا ہے کہ اب تو تم سنتوشت ہو گئی ہونا جبکہ وانشوہ ہیون کی پبلک اس سیف کو دیکھ کے کافی صدا حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جھائیان تو اصل میں اپونینٹ کو برابرے کی ٹکر دے پا رہا یہ تو واقعی میں کافی امیسنگ ہے اور تب ہی ہم اس طرف دیکھتے ہیں کہ چیزوان جو تا یہ ترانتی ڈیمن بیشت لوڈ وومین کا استعمال کرتا ہے اور اس ڈومین کا استعمال کرتے ہی جنیسز کیو سے بنے ہوئے کافی سارے بیشت باہر نکل کے آ جاتے ہیں اور چیزوان ان سب کو ہی کمانڈ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ سب ہی ہیں جنہیں میں نے اپنے ڈیمن بیشت لوڈ وومین کے دوارہ پکڑا ہے جس کے بعد انہیں ڈیمن ایک بیشت اس کے اندر ٹرانسفورم کر دیا گیا اور کافی جلدی تم بھی میرے لوڈ وومین کا ایک پارٹ ہوگے اور اس کی اس بات کو سن کے ٹن ٹن کو غصہ آ جاتا ہے اور یہ چلا دوے کہتا ہے کہ تمہارے سپنوں میں اور ٹرانتی جھاہیان کی اوپر ٹن ٹن کی جو ایمیج ہوتی ہے ملا کلون ٹائپ وہ اپیئر ہو جاتا ہے اور ٹن ٹن کا یہ جموعہ ہوتا ہے یہ اس پورے اٹیک کو نگل جاتا ہے مطلب کی جنیسس کیو سے بنے ہوئے ان سبھی بیشتوں کو یہ نگل جاتا ہے لیکن تبھی چیزوان اس کے اوپر تھاؤزن بیشت بلڈ سیل سے اٹیک کر دیتا ہے اور اس تھاؤزن بیشت بلڈ سیل کو اپنی طرف ادھد ایک ٹن ٹن ٹران تھی جنیسس کیو کے بیشتوں کو اس نے نکلاتا ان سبھی کو ہی ایک انرجی بول میں بدل دیتا ہے اور ایک کافی ساتھا پاورفول اور خترناک اٹیک اس سیل کے پر کر دیتا ہے اور جیسے یہ ایک دوسرے کے ٹکراتے ہیں تو یہاں بھی ایک کافی زیادہ تگڑا اور بڑا بلاش ہوتا ہے اور اسیس کو دیکی توانسی بھی کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو کتنی سالہ ٹیریفائنگ پاورز ہیں اور اگر اس کی بجائے میں لڑ رہی ہوتی تو میں کب کی ہی ماری جا چکی ہوتی جبکہ ایک بندہ چلت بھی کہتا ہے کہ جھائیان تمہیں ہر حالت میں جیتنا ہی ہوگا اور جیسے چاروں طرف سے اس دھماکے کا دھوان ہٹتا ہے جھائیان کے اوپر ہم ایک گولڈن بیل کو دیکھتے ہیں جسے دیکیس بندے کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں اور یہ کچھ بھی کر پاتا اس سے پہلے ہی جھائیان اپنی اس گولڈن بیل سے کافی خطرناک والی انرجی بیم سے اٹیک کر دیتا ہے اور اسیس کو دیکیس بندے کے بھی کافی تگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں اور یہ کافی احران پریشان ہوتے میں من میں کہہ دا ہے کہ یہ تو تھوڑا دینجرس ہے اور بھلے ہی میں فنڈی سکیو کو استعمال کر رہا ہوں اپنی سٹیند کو بڑھانے کے لیے لیکن تب بھی میں اور زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتا ہوں اس لئے مجھے اپنے لاش ٹرم کارڈ کو بھی باہر نکالنا ہی ہوگا جسے کہ میں اس بلا کو جل سے جلد ختم کر سکوں اور پھر چیز وان تورانتی کسی طرح کا میتھرڈ کو استعمال کر کے بیشٹ گوڈ ٹرانسفورمیشن کو لے لیتا ہے جس کی وجہ سے واقعے میں کافی خطرناک والا بیشٹ بن جاتا ہے اور پہلے جو جہاہیوان کا انرجی بیم کا اٹیک کافی بڑا اور تگڑا لگ رہا تھا وہ اب اس کے سامنے ایک چھوٹا سا اٹیک لگ رہا ہوتا ہے جسے چیز وان اپنے ہاں سے روکنے لگتا ہے جس وجہ سے یہاں پہ کافی تگڑا بلاشت ہوتا ہے اور اتنے خطرناک تگڑے بلاشت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چیز وان نے آخر کار جہاہیوان کی اتنے تگڑے اٹیک کو روک ہی لیا اور اس چیز کو دیکھے جہاہیوان بھی حیران ہوتا ہے وہ من میں کہتا ہے کہ میں نے جو اپنی کرنٹ اسٹیٹ میں ہیونلی ڈریکن گولڈن بیل کو جستعمال کیا تو یہ اٹیک کافی زیادہ پاورفل ہو گیا تھا لیکن تب بھی اس نے اسے کتنی آسانی سے بلوک کر لیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ چیز وان نے جھاہیوان کے اوپر اپنے کلو سے اٹیک کر دیا ہوتا ہے اور اس چیز کو دیکھے جھاہیوان بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ تمہیں اسے دوج نہیں کر سکتا اور تب ہی ہاں پہ یہ کافی زیادہ تگڑا اور بڑا بلاشت ہوتا ہے اور اس چیز وان یہ چیز وان تو واقعی میں کافی زیادہ طاقتور ہے اور چیز وان کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تا کہ تو مسل میں اتنے کمزور ہوگے اور جب چیزوان اتنا تگڑا اٹیک کرنے کے بعد اپنے کلو کو ہٹاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جھائیان جو ہے یہ اب بھی کھڑا ہے اور کسی طریقے سے جھائیان نے اس کے اٹیک کو جھیل تو لیا ہے لیکن یہ کافی بری طریقے سے انجڑ بھی ہو گیا ہے اور واقعی میں جھائیان کو کافی زیادہ دکت ہو رہی ہوتی اور یہ کہتا ہے کہ واقعی میں مجھے اب کافی زیادہ درد ہو رہا ہے اور ایسا دیکھتا ہے کہ یہ اور نری میتڈ بس اتنا ہی مدد کر سکتے تھے اور ٹون ٹون بڑی چال چلنے کا سمیں ہو گیا ہے اور ترانتی جھائیان اپنی جنیسس کیو سے ایک روڈ بناتا ہے اور اسے لے کے واقعی میں کافی خطرناک طریقے سے آگے بڑھتا اور آگے بڑھتے ہوئے ہیونلی پانشمنٹ روڈ سے کافی زیادہ خطرناک اٹیک یہ چیزوان کے محکیوں پر کر دیتا ہے اور اسے آتا دیکھ چیزوان ترانتی اپنے مہو سے ایک کافی زیادہ خطرناک والا جنیسس کیو کا اٹیک کر دیتا ہے جو کہ جھائیان کو روڈ اٹیک کرنے سے روک رہا ہوتا ہے اور اس چیزوان کو دیکھیں جھائیان من میں کہتا ہے کہ اس طریقے سے تو میں کبھی بھی اس کے ڈیویل ڈومین کو کبھی بھی پار نہیں کر سکوں گا اور پھر جھائیان ترانتی ٹون ٹون کو ایکسن لینے کے لئے کہتا ہے تو ٹون ٹون ترانتی اس کے ڈومین کو نگلنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو ڈومین ہوتا ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے اور جھائیان بھی آگے بڑھنے لگتا ہے اور اس سے اس کو دیکھیں چیزوان بھی کافی حیران ہوتا ہے اور بستے سے کہتا ہے کہ تم دونوں تو واقعے میں کافی بے شرم ہو جو تم دونوں مجھ پر گینگ بنا کے اٹیک کر رہے ہو جبکہ صرف جھائیان اس کی کسی بھی بات پر جواب نہیں دیتا ہے اور ترانتی اس کے اوپر ہیونلی پنیشمنٹ روڈ سے کافی زیادہ ختلنا اٹیک اس کے تھوپڑے کے اوپر کر دیتا ہے اور جیسے جھائیان کی یہ روڈ اس کے تھوپڑے سے ٹکڑاتی تو یہاں پہ کافی زیادہ ٹکڑا اور بڑا بلاشت ہوتا ہے اور یہاں پہ اتنی زیادہ ٹکڑی اور زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے کہ یہاں تک ہی توانزی کو بھی کافی زیادہ دکھت ہونے لگتی ہے جو کہ یہاں سے کافی دور کھڑی تھی اور جھائیان کی اتنے تکڑے اٹیک کے وجہ سے یہاں پہ جو جمین کے ٹکڑے ہوتے وہ بھی آسمان میں اڑ گئے ہوتے ہیں اور اس چیز کو دیکھیں سب ہی لوگی کافی زیادہ حیرانی کے ساتھ کہہ دے ہیں کہ ایویل بیشت کی وہ جو بڑی تھی وہ ڈیشٹوائے ہو چکی ہے اور دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جھائیان اس سے جیت چکا ہے اور اس ایویل بیشت کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے جھائیان کہتا ہے کہ تمہارے ایویل بیشت کلین کے کوئی بھی ارادے کیوں نہ ہو لیکن اب ان کا انتھ کرنے کا سمیں آ گیا ہے اور تب ہی ہم چیزوان کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ کیا تم اسے ختم کروگے تم تو سچ میں کافی چھوٹے بچے ہو اور پھر یہ حسنے پہ کہتا ہے کہ مائی لارڈ یہ چیزوان کافی بڑا نکمہ اور نکارہ ہے اور آپ نے جو اس پر بھروسہ کر کے اسے ٹاسک دیا تھا اسے یہ پورا نہیں کر سکا ہے اور اسے ایسا بولتا اور کرتا دیکھ کہ جھائیان جو ہوتا ہے یہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے اور یہ ٹون ٹون سے کہتا ہے کہ ٹون ٹون اس بندے کے ساتھ کچھ تو لفڑا ہے اور تب ہی اچانک سے چیزوان کی باڈی کے اندر سے کافی زیادہ انرجی باہر نکلنے لگتی ہے اور چیزوان جو ہوتا ہے یہ ایک بلڈ ریڈ فلاور کی طرح فٹ جاتا ہے جس کے اندر سے ایک گلو کرتی ہوئی چیز باہر نکل کے آتی ہے اور جیسے سبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ چیزوان نے اپنے آپ کو اڑا لیا تو سبھی لوگی کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور جھائیان بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے کیونکہ چیزوان جو ایک فلاور کی طرح فٹا ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا کریچر باہر نکل کے آیا ہے اور یہ جو چھوٹا سا بیشت ہوتا ہے یہ کہتا ہے ایسا دیکھتا ہے کہ میں نے جتنی بھی پلاننگ کیتے اور جتنا بھی تمہیں سپورٹ کیا تھا وہ سب بیکار گیا اور انت میں مجھے ہی آ کے سب کچھ فنش کرنا پڑے گا اور وہاں کہیں میں ماننا پڑے گا کہ یہ جو ایویل بیشت کلین ہے وہ سچ میں ایک نمبر کا کچڑا ہے اور اس کی ویچر کو دیکھے جھائیان حیران ہوتے میں میں کہتا ہے کہ اس کا جو اور آئے یہ یہاں تک کی چیزوان سے بھی کہیں زیادہ ٹیریفائنگ ہے اور اسی کے ساتھ فرینڈز ہمارا یہ جو اپیسوڈ ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولیں تھانک یو